سٹار پلس پر ٹیلیکاسٹ ہونے والے سیئل کلفی کمار باجے والا کی کہانی میں جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ سکندر اور کلفی کا آمنہ سامنا ہوگا لمبے انتظار کے بعد سکندر اپنی بیٹی کلفی سے ملے گا اور یہ دن ہوگا امائرہ کے برڈے کا جس دن سکندر کی ملاقات ہوگی اپنی بیٹی کلفی سے سیئلیل کے حال فلحال کے ٹریک میں آپ یہ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ امائرہ زندگی اور موت کے بیچ جوج رہی ہے ایسے میں وہ چاہتی ہے کہ اس کا آخری برڈے اس کے طریقے سے سیلیبریٹ کیا جائے اور اس بات کے لیے سکندر بھی تیار ہو جائے گا اور امائرہ کے لیے ایک خاص پارٹی کا آئیوجن کرے گا اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھگوان سے دعا بھی کرے گا کہ امائرہ ٹھیک ہو جائے امائرہ کو دھیر ساری دعائیں ملے اس کے لیے سکندر نے ایک خاص تیاری کی ہے رپورٹس کی بانے تو سیئلیل میں آپ دیکھیں گے کہ امائرہ کے برڈے پر سکندر کئی سارے اناتھ بچوں کو پارٹی میں انوائٹ کرے گا اور ان بچوں میں کچھ بچے وہ بھی ہوں گے جو ریمانڈ ہوم سے آئے ہوں گے اور انہی بچوں میں کلفی بھی شامل ہوگی کلیاروں سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ کلفی بھی امائرہ کی پارٹی میں حصہ لے گی اور اسی دوران وہ ملے گی اپنے پیتا سکندر سے امائرہ کی برڈے پارٹی سکندر اور کلفی دونوں کی ہی زندگی میں ایک نیا موڑ لے کر آئے گی بیتے کئی دنوں سے اپنی بیٹی کلفی کو ڈھوننے کے لیے سکندر لگاتار سنکھرش کر رہا تھا لولی نے جس طرح سے ایک کے بعد ایک اس کے سامنے نئی نئی چنوٹیاں کھڑے کی ان چنوٹیوں کا سامنا کرنا سکندر کے لیے بلکل بھی آسان نہیں تھا لیکن آخرکار اب درشکوں کا انتظار بھی ختم ہونے والا ہے اور سکندر کی اچھا بھی پوری ہونے والی ہے اپنی بیٹی کلفی سے ملنے کی لمبے وقت بعد یہ دونوں ایک دوسرے کیس سامنے ہوں گے ویل ان دونوں کی ملاقات کے بعد آگے کہانی میں کونسا نیا ٹویسٹ آتا ہے اس کا بھی درشکوں کو بے سبری سے انتظار رہے گا ٹیلیویجن جگت سے جڑی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ آپ تک پہنچتا رہے ہمارا ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ موسیقی